السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں احتشام نظامی قاسمی اس ویڈیو میں تین اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور پہلی خبر تو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان متوجہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو عمر قید کی سزا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس خبر کو آپ کی ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں دوستو ملک مخالف مواد پوشٹ کرنے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے یوگی حکومت کی نئی سوشل میڈیا پولیسی اتر پردیش کی قابینا نے نئی سوشل میڈیا پولیسی کو منظوری دے دی ہے اس نئی پولیسی کا مقصد فیس بک ایکس انشٹاگرام اور یوٹیوب سمیت تمام پلیٹ فارن پر مواد کو ریگولیٹ کرنا ہے یہ پولیسی قابل اعتراض سوشل میڈیا مواد سے نمٹنے کے لیے رہنمہ اصول متعرف کراتی ہیں اور قانونی کارروائی بھی کرتی ہیں نئی پولیسی کے تحت ملک مخالف مواد پوشٹ کرنا ایک سنگین جرم ہے جس کے سنگین نتائج برامد ہوتے ہیں جس کی سزا تین سال قید سے لے کر عمر قید تک ہے اس سے قبل انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی ایکٹ کے سیکشن 66 ای اور 66 ایف کے تحت ایسی کارروائیوں سے نمٹا جاتا تھا سرکاری بیان کے مطابق فہوشیہ حتک آمیز مواد آن لائن گردش کرنے کے نتیجے میں مجرمانہ حتک عزت کے الزامات لگ سکتے ہیں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے غلط استعمال کو ظاہر کرتا ہے اگر ہم سادہ زبان میں سمجھے تو اگر کوئی سوشل میڈیا پر حتک آمیز مواد پوشٹ کرتا ہے تو حکومت کو اس کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہوگا پولیسی کے مطابق حکومت نے اشتہارات کو سنبھالنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ایجنسی کا انتخاب کیا ہے ایجنسی وی فارم، ویڈیوز، ٹویٹس، پوشٹ اور ریلز کی نمائش کے لیے ذمہ دار ہوگی دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اتر پردیش حکومت نے سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے کمانے والوں کے لیے نئی پولیسی بھی لے کر آئی ہے حکومت کے کام کی تشہیر کرنے والوں کو اب ان کے فالوورز کے حساب سے تنخواہ دی جائے گی حکومت کی طرف سے ہر ماہ تیس ہزار سے آٹھ لاکھ روپیے دینے کا انتظام ہے لیکن اگر حکومت کو آپ کا مواد، ریل یا پوشٹ پسند نہیں آئی تو آپ کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اس پولیسی میں سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والوں اکاؤنٹ، ہورڈرز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپریٹرز کے لیے ادائیگی کی حد بھی مقرر کی گئی ہے ایکس فیس بک اور اسٹاگرام کے لیے ماہانہ ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ حد بطرطیب پانچ لاکھ، چار لاکھ اور تین لاکھ روپیے مقرر کی گئی ہے یوٹیوب پر ویڈیوز، شورٹس اور پوڈکاشٹ کے لیے ادائیگی کی حدیں بطرطیب آٹھ لاکھ روپیے، سات لاکھ روپیے، چھ لاکھ روپیے اور چار لاکھ روپیے ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو مدرسہ یا مکتب بھیجنے کی پریشانی سے بچتے ہوئے قرآن کریم کو صحیح تلافظ کے ساتھ پڑھوانا چاہتے ہیں یا ہمارے وہ ینگ برادر اور سسٹر جو اپنی بیزی لائف کی وجہ سے اسلام کو نہیں سمجھ پائے اور وہ اسلام کو بیسک سے اڑوانس ریول تک سیکھنا چاہتے ہیں یا مختصر ٹائم میں عالم اور عالمہ کورٹس کرنا چاہتے ہیں تو آئیے جدید دور کی نئی ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے آل لائن اسلام اہم انسٹیٹوٹ سے جڑیے جو استاذ دارلوم دیوبند کی نگرانی میں چل رہا ہے دیگئے نمبر اپر کولیم ایسی ضرور کریں آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اور جو سوشل میڈیا پر نوجوان ہیں جو آئے دن پوشٹ کرتے رہتے ہیں ویڈیوز شیئر کرتے ہیں وہ ذرا احتیاط سے کام لے اور سوچ اور سمجھ کر پوشٹ کریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس پوشٹ کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سام نہ کرنا پڑ جائے اسی خبر کے تعلق سے ہیدر آباد سے لوگ سبہ سانسد اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر اسود الدین ویسی صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے انہوں نے اس خبر کے تعلق سے کہا کہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یوگی آدی تینات نے ایک نئی اسکیم چلائی ہے اسکیم کے تحت سوشل میڈیا پر بابا کی جھوٹی تعریف کرنے سے کوئی آٹھ لاکھ روپیے تک کما سکتا ہے اگر اپنے بابا یا ان کی پارٹی کا قانونی ویرود بھی کیا تو آپ کو راشتر ویرود ہی گھوشت کر جیل بھیجا جائے گا آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اب آئی ٹی سیل والوں کا گھر چلے گا یہ ویسی صاحب نے تنز کیا ہے اس خبر کو لے کر یوگی آدی تینات پر آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور احتیاط سے کام کریں سوشل میڈیا پر نوجوان ہیں پوشٹ کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو آپ احتیاط سے کام کریں اور جو حق ہے وہی دکھائیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے دوستو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اسکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں رحیم رسکان یہاں کی ماتی میں اپنے آپ کو جوڑ کر کے چلے تو آج صدیوں سے ان کا ہم اسمرن کرتے ہیں لیکن ساؤدھان جو یہاں کا کھاتا ہے اور کہیں اور کا بجاتا ہے یہ نہیں چلے گا بھارت کے اندر رہنا ہوگا تو رام کرشن کی جے کہنا ہوگا اس ویڈیو میں مدھے پردیش کے جو وزیر اعلیٰ ہے موہن یاداؤں کو صاف طور پر مسلمانوں کو یہ دھمکی دیتے ہوئے سونا جا سکتا ہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو شریر رام اور کرشن کی جے جے کار کرنی پڑے گی اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ذمہ دار ہے یعنی یہ مکھے منتری کسی ایک سمودائے کے ایک مذہب کے ماننے والوں کے نہیں ہے یہ سب کے مکھے منتری ہیں صوبہ مدھے پردیش میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہ سب کے مکھے منتری ہیں سب کے وزیر اعلیٰ ہے ان کو سب کا احترام کرنا چاہیے اس طرح کی بات بہت ہی غیر مناسب بات ہے اور ایسی بات بلکل بھی نہیں بولنی چاہیے آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے جب ایک ذمہ دار آدمی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مکھے منتری اس طرح کی بات کر رہا ہے تو پھر سڑکوں پر چھپری نعرہ لگاتے پیرتے ہیں اگر بھارت میں رہنا ہوگا تو جی شری رام کہنا ہوگا آئے دن اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں بھارت میں رہنا ہوگا تو جی شری رام کہنا ہوگا تو یہ کہاں کی بات ہوگئی بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے آپ کہیے گا آپ کے مذہب کی بات ہے آپ رات اور دن شری رام کا نعرہ لگائے لیکن آپ سامنے والے کو مجبور نہیں کر سکتے اس نعرے پر یہ جمہوری ملک ہے آزاد ہیں سب لوگ اپنے مذہب کے تعلق سے زندگی گزاریں گے لیکن آپ کسی کو زبردستی اپنا مذہب کسی کے سر پر نہیں تھوپ سکتے یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ ایک سوبے کا وزرعالہ اس طرح کی بیان بازی کر رہا ہے کتنے شرم کی بات ہے آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس طرح کی بات کر رہا ہے تو عام لوگ پھر کیا اثر لیں گے اس سے وہ لوگ کیا کہتے ہوں گے جب وزرعالہ اس طرح کی بات بول رہا ہے تو ان کی ریایہ ان کی عوام وہ کیسی زبان استعمال کرتی ہوگی یہ سوچنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اخل سلیمتہ فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے اور جو اس ملک کی فضاء کو خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں نیست و نابود کرے نشان عبرت بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک ضروری اعلان اور ایک بات آپ تک پہنچانی ہے اگر آپ عمرہ کرنے کے خواہش مند ہے تو بہترین سہولیات کے ساتھ آپ کو عمرہ کرایا جائے گا اسکرین پر آپ یہ نمبرات دیکھ سکتے ہیں نظامی ٹور اینڈ ٹریولز سے جڑیں اور اس گروپ سے آپ عمرہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین خدمات فراہم کی جائے گی دونوں جانب سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے سعودی ایلائنس یعنی دہلی سے جدہ اور جدہ سے دہلی اور قیمت رہے گی ستر ہزار روپیے ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوگا بہت ریائیت کے ساتھ یہ ستر ہزار روپے بتائے گئے ہیں بیس دن کا یہ عمرہ پیکج رہے گا علمائی کرام کی نگرانی میں آپ کو عمرہ کرایا جائے گا انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے ایسی خدمات آپ کو فراہم کی جائے گی آپ سے گزارش ہے اسکرین پر آپ اس فلیکسی کو دیکھ سکتے ہیں اس کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں نظامی ٹورین ٹریولز آپ اس سے جڑیں اور خوب فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی موت اور حیات نصیب فرمائے آمید السلام علیکم